برومین ہے آئیوڈین ہے اور کلورین ہے تو پہلے بھی آتا ہے تو یہ ہو جائے گا فور برومو فور برومو اور پیر ون کلورو اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس کیا آل چال ہے ٹیک ٹاک امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہی ہوں گے پچھلی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ الکینز کے ساتھ جب کمپلیکس سبسچیچوئنٹ اٹیج ہوتے ہیں تو اس کی حس میں ہم نے نیمنگ کس طرح کرنی ہے آئیو پیس سی رولز ہم نے ڈسکس کیے تھے کچھ بیسک چیزیں اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کی سو آئی ہوپ آپ نے وہ ویڈیوز دیکھی ہے اگر نہیں دیکھی تو بھی ٹھیک ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے آج ہم ڈسکس کریں گے سائیکلو الکینز کو کہ سائیکلک فارم میں جب الکینز آ جاتے ہیں سائیکلو الکینز کی نیمنگ ہم کس طرح کریں گے آئیو پیس سی رولز ہمیں کیا کہتی ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سائیکلو الکینز کو سائیکلو الکینز جو ہوتے ہیں کس طرح ہوتے ہیں فار اگزامپل یہ میرے پاس کچھ اس طرح سے آپ کو دیکھیں گے اس کا کیا مطلب ہے یہ جو انڈ ہے فار اگزامپل اس کو میں اس طرح لکھ سکتا ہوں سی ایچ ٹو سی ایچ ٹو سی ایچ ٹو اب یہ سارے سنگل بانڈ ہیں تو سیچوریٹڈ ہیں تو اس کو اب ہم نام کس طرح دیں گے یا اس طرح آپ کو دیکھیں سی ایچ ٹو سی ایچ ٹو سی ایچ ٹو سی ایچ ٹو تو آپ کو یہ اس طرح دیکھے گا یہ اس طرح یہ ہو گیا اس طرح اس طرح یہ جو انڈ ہے اور یہ جو بینڈ ہے اسے آپ لوگ کنفیوز نہ ہو ہر جگہ آپ کاربن لگائیں اور پھر اس کی ویلنسی سٹیسپائی کریں فار اگزامپل ایک کاربن دو کاربن تین کاربن یہ ہے تو اس کاربن نے کتنے بانڈ بنایا ہے دو تو سی ایچ ٹو اس کاربن نے کتنے بانڈ بنایا ہے دو تو سی ایچ ٹو اس کاربن نے کتنے بانڈ بنایا ہے دو تو سی ایچ ٹو اس کو ہم کہتے ہیں سائیکلو الکینز اب سائیکلو الکینز جو ہے اس کی نیمنگ ہم کس طرح کرتے ہیں تو سب سے پہلی ویڈیو اگر آپ کو یاد ہو میں نے آپ کو بات بتائی تھی کہ یہ جو سائیکلو یا بائی سائیکلو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں اس کو ہم بولتے ہیں ون ڈگری پریفیکس تو ون ڈگری پریفیکس کا یوز ہم یہاں پر کریں گے پار اگزامپل ٹوٹل نمبر کاؤنٹ کریں گے رنگ میں ون ٹو ٹری تین ہیں تو تین کے لیے ورڈ روٹ کیا یوز ہوتا ہے پروپ تین کاربن جب آ جاتے ہیں تو ایو پی ایسی ہمیں کہتا ہے آپ نے پروپ لکھنا ہے سارے سنگل بانڈ ہیں تو این اور سائیکلک فارم میں ہے تو سائیکلو سائیکلو پروپین اسی طرح یہاں پر آپ دیکھیں اس میں کتنے کاربن ہیں ون ٹو ٹری پور تو فور کے لیے ہم لکھتے ہیں بیوٹ سارے سنگل بانڈ ہیں تو ہم لکھتے ہیں این بیوٹین اب سائیکلک فارم میں ہے تو سائیکلو سمجھ میں گئی بات یا پھر اگر اس طرح آپ کے پاس آ جائیں کہ یہاں پر آپ کو اٹیج کر دیں سی ایج تری تو اب اس کو آپ کس طرح نام دوگی دیکھیں یہ سائیکلک فارم جو ہے یہ سائیکل جو ہے آپ کے پاس اس کو آپ پیرنٹ کنسیڈر کریں تو اس کا نام کیا ہو جائے گا سائیکلو سائیکلو پروپین لیکن اس سائیکلو پروپین کے ساتھ یہاں پر کیا چیز اٹیج ہے یہاں پر میتائل اٹیج ہے تو میتائل کنسیڈر ہوگا کونسی پوزیشن پر ہیں پہلے پوزیشن پر چونکہ دوسرا تو کوئی ہے ہی نہیں تو پس پوزیشن یہاں سے ہم نے کنسیڈر کرنا ہے تو یہاں پر یہ ہو جائے گا وان وان میتائل وان میتائل سائیکلو پروپین تو یہ میتائل کیا چیز ہے میتائل is a substituent سائیکلو کیا چیز ہے سائیکلو جو ہی یہ ہمیں شو کرتا ہے کہ یہ تین کارون ہے پروپ تین کارون ہے اور سائیکلک فارم میں رنگ فارم میں وہ آرینج ہو چکے ہیں اور اے نامیں سنگل باؤنڈ کے بارے میں انفارمیشن دیتا ہے تو وہاں ہم جو سائیکلو الکینزے اس کی نیمنگ کس طرح کریں گے اس کی نیمنگ کریں گے سب سے پہلے ہم لکھیں گے substituent سب سے پہلے جس طرح یہاں پر ہم نے substituent لکا پھر use کرنا ہے سائیکلو اور پھر use کرنا ہے ورڈ روٹ ورڈ روٹ کا مطلب کارون کی تعداد کتنی ہے یہاں پر تین ہیں تو ہم نے پروپ use کیا اور پھر آپ نے use کرنا ہے ان کس کیس میں کس کیس میں جب سنگل بانڈ ہو جب ڈبل بانڈ ہو ان ٹریپل بانڈ ہو آئین تو اس کو آگے ڈسکاس کریں گے اور اس کے بعد اگر کوئی سبسٹیٹوینڈ میتائل سائیکلو اور پروپین اور سبسٹیٹوینڈ کا نمبر لکھنا جو ہی وہ انتہائی ایمپورٹنٹ ہے چلیے دوسرے کچھ اگزیمپلز اس کے حوالے سی اسے ریلیٹڈ جو ہے وہ کرتے ہیں یہ بہت انٹرسٹنگ چیزیں ہیں اور بہت سمپل بھی ہوتی ہیں لیکن تھوڑا سا آپ اپنا دھیان رول ذہن میں رکھ کر اس کو نام دے دیں فار اگزامپل اس طرح آپ کے پاس آجائے میں لکھتا ہوں یہ اور میں لکھتا ہوں یہ اب ان کو آپ دیکھ لیں ان دونوں کو ان دونوں کو دیکھ لیں یہاں پر اب میں نام کس طرح دوں گا یہ جو چیز ہے یہاں پر اس کو اگر میں سمپلیفائی کرو آپ کے لئے اچھا چلو یہاں پر آپ کاربن جو ہے خود لکھ لیں دیکھیں یہ کاربن ہو گیا یہ ہو گیا یہ کاربن ہو گیا اس کاربن نے تین بانٹ بنائے ہیں تو یہ ہو جائے گا سی ایچ یہ ہو جائے گا سی ایچ ٹو یہ ہو جائے گا سی ایچ ٹو یہ اس کاربن نے کتنے بانٹ بنائے ہیں ایک اس کاربن کے ساتھ ایک اس کے ساتھ تو سی ایچ ٹو یہ سی ایچ ٹو اور ایچ پر سی ایچ تری سی میلرلی یہاں پر دیکھیں یہ ہو جائے گا سی ایچ ٹو سی ایچ ٹو اس کاربن کے تین بانٹ ہے ایک اس طرف ایک یہاں اور ایک اوپر تو یہ ہو جائے گا سی ایچ یہ ہو جائے گا سی ایچ ٹو سی ایچ ٹو اور سی ایچ دے اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو اس کو میں اس طرح لکھتا ہوں چلو ابھی دیکھیں یہ کیا چیز ہے اگر اس کو میں اس کو میں کنسیڈر کرتا ہوں ایز اپیرنٹ چین چلو اس کو میں ایز اپیرنٹ چین وہ کنسیڈر کرتا ہوں تو پھر یہ جو چیز ہے اس کو مجھے سبسیٹوینٹ لینا ہوگا اگر اس کو میں سبسیٹوینٹ کنسیڈر کرتا ہوں تو اس کو پیرنٹ لینا ہوگا اگر یہ پیرنٹ ہے تو یہ سبسیٹوینٹ ہو جائے گا سمجھ میں رہی تو فرس کیس میں اگر اس کو میں پیرنٹ چین کنسیڈر کرتا ہوں فار اگزامپل تو یہ کتنے کارون ہے اس میں وان ٹو تری تو تین کے لیے ہم کیا یوز کرتے ہیں پروپ اور سارے سنگل وان ہے تو این پروپین اور یہ جو چیز ہے یہ کیا چیز ہے وان ٹو تری فور چار کارون ہے اور سائیکلک فارم میں آرینج ہے تو سائیکلو سائیکلو بیوٹائل کیونکہ یہ میں نے کنسیڈر کیا ایز ای سبسیٹوینٹ ایک نام اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو میں کنسیڈر کرلوں ایز ای سبسیٹوینٹ تو یہ سائیکلو بیوٹین کی جگہ سائیکلو بیوٹائل ہو جائے گا کیونکہ سبسٹیٹوینٹ کے طور پر آ گیا اور ایک یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو میں اس طرح کنسیڈر کر لوں کہ فار اگزامپل اب اگر آپ اس طرح لکھیں کہ ون سائیکلو بیوٹائل پروپین ون پوزیشن کہ ون پر ہے یہ سمجھ میں رہی یہ بات اچھا یہ یہاں سے اگر میں نمبرنگ کروں ون تو تری تو ون پوزیشن پر یہ سبسٹیٹوینٹ ہے سمجھ میں رہی یہ بات اگر اس کو میں کنسیڈر کر لوں ایزا پیرنٹ چین تو اس کو میں نے کنسیڈر کرنا ہوگا اس کو میں نمبرنگ دی دوں ون تو تری فور تو چار کاربن ہی تو یہ کیا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا سائیکلو بیوٹین سائیکلو بیوٹین اور یہ سبسٹیٹوینٹ ابھی ہو گیا یہ سارا سبسٹیٹوینٹ تو ون تو تری تو تین کاربن ہی تو ون پوزیشن پر سبسٹیٹوینٹ آ گیا ون پوزیشن پر سبسٹیٹوینٹ آ گیا ون پروپائل ون پروپائل سائیکلو بیوٹین ون پروپائل سائیکلو بیوٹین یا ون سائیکلو بیوٹائل پروپین اب اس میں آئی یو پی سی کیا کہتا ہے یا یہاں پر آپ دیکھیں اس کو میں کہہ سکتا ہوں ون اس کو اگر میں لے لوں ون ٹو تری تو اس کو میں کہہ سکتا ہوں سائیکلو سائیکلو پروپین اور ون پوزیشن پر یہ سبسٹیٹوینٹ ہے ون ٹو تری سو ون پروپائل سائیکلو پروپین ون پروپائل سائیکلو پروپین یا ون سائیکلو پروپائل پروپین اس طرح تو اس میں بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے آپ اپنے ساتھ نوٹ کر لیں کہ آئی یو پی سی اس کے بارے میں کہتا ہے کہ رنگ اور سٹریٹ چین اس میں آپ کس کو پیرنٹ مانوگے تو دیکھیں اگر آپ کے پاس فنکشنل گروپ ہے اگر آپ کے پاس فنکشنل گروپ ہے تو آپ نے فنکشنل گروپ کو پرائیارٹی دینا ہے اگر فنکشنل گروپ نہیں ہے تو پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ ڈبل وانڈ اور ٹریپل وانڈ ہے جس چیز میں ڈبل وانڈ اور ٹریپل وانڈ اس کو پرائیارٹی دینی ہے پھر اگر ڈبل وانڈ اور ٹریپل وانڈ نہیں ہے جس طرح اس کیس میں ہے تو پھر آپ نے دیکھنا ہے نمبر آپ کاربن ایٹمز کو کس چیز کو نمبر آپ کاربن ایٹمز کہ رنگ اور چین میں کس میں کاربن ایٹمز کی نمبر جو ہے کس میں نمبر زیادہ ہے تو یہاں پر دیکھیں رنگ میں نمبر ہے وان ٹو تری فور چار کاربن ہے اور جو سائٹ چین ہے جو سٹیٹ چین ہے اس میں وان ٹو تری اس میں تین ہے تو اس میں تین کاربن ہے اور اس میں چار کاربن ہے تو پرائیارٹی آپ نے چار کاربن کو ہی دینا ہے اس تین کو نہیں دینا تو اس کا پیرنٹ نیم سائیکلو بیوٹین ہو جائے گا تو یہ والا نام ٹیک ہوگا اور یہ والا غلط ہوگا سمجھ میں آ رہی یہ بات اسی طرح جب سیم آ جائے لیٹس ایک اب اگر زیادہ آتے ہیں رنگ کے تو رنگ کو پرائیارٹی دے دیں اگر چین کے زیادہ آتے ہیں سائیڈ چین کے جو سٹیٹ چین یا سائیڈ چین آپ لکھ لیں سائیڈ چین کہ سائیڈ چین ہے نان سائیکلک چین آپ کہہ سکتے ہیں اب اگر ایکول آ جائے ایکول فار اگزامپل یہاں پر جو سائیڈ چین ہے جو سائیڈ میں چین ہے اس میں بھی تین کاربن ہے دیکھیں اور یہاں پر یہ جو چین ہے جو سائیکلک فارم میں ہے اس میں بھی تین کاربن ہے تو جب دونوں کا ٹائی ہو جائے when ٹائی between straight chain یا side chain side chain and ring then give priority give priority to ring پھر آپ نے رنگ کو parent name وہ consider کرنا ہے جب دونوں میں ٹائی آ جائے for example اس case میں یہاں پر ring میں بھی تین کارون ہے اور یہاں پر بھی تین کارون ہے تو آپ نے priority چیز کو دینا ہے رنگ کو تو اس کا parent نام کیا ہو جائے گا cycle propane cycle propane تین کارون ہے cyclic farm میں ہے تو propane cycle پہلے لکھے اور اس سے پہلے سب سے پہلے ہم substitute لکھتے ہیں تو one position پر یہاں پر propane ہے یہاں پر اگر one position آپ نہ بھی لکھے propane propane لکھے تو بھی ٹھیک ہے یہاں پر propane cycle butane جب دوسرا کوئی substitute آتا ہے تو پھر ان substitute کے number respect لکھا وہ لکھنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ یہ کسی بھی position پر ہوں گے وہ one position ہی ہوگا اگر دوسرا آتا ہے تو اس respect میں یا اس کا second ہوگا یا اس کا first ہوگا اس کو آپ یاد رکھیں کہ یہ one آپ ignore بھی کر سکتے ہے اس کو آپ نہ بھی لکھیں تو بھی ٹھیک سمجھ میں کہ یہ بات اچھا چلو دو تین example اور اس پر کرتے ہیں آپ اس چیز کو note کر لے یہاں پر دیکھیں یہ example سے اس میں دیکھیں now look at here یہاں پر رنگ میں کتنے کاربن ہے one two three side chain میں دیکھیں one two three four اب آپ نے priority کس کو دینا ہے یہ بہت ہی interesting چیز دیکھیں اگر اس کو میں ڈرا کر اس طرح آپ کو سمجھ انے کے لئے میں اس کو ڈرا کر تا ہوں یہ ہے اصل میں ch ch2 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 اور یہاں پر اس کے ساتھ ہے کاربن اور ch3 اس طرح اور ch3 اس طرح اصل میں یہ اس طرح ہے دیکھیں one two three one two three اچھا چلو یہ تو equal ہے تو اس کو ہم نام کس طرح دیں گے دیکھیں یہ جو چیز ہے اس کو ہم نے consider کر نا ہے as apparent کیونکہ تین ہے سوری تو اس میں آپ نے اس کو ہی parent consider کرنا ہے تو تین کے لئے ہم کیا use کرتے ہیں prop اور سارے single ورن ہیں in اور cycle میں ہیں تو سائیکلو تو سائیکلو propane ہو گیا اب اس کے پاس جو ring کے ساتھ directly carbon attach ہے وہ definitely آپ کا ہو جائے one اس سے پہلے ویڈیو میں بھی میں نے آپ کو بات بتائی تھی کہ parent chain کے ساتھ جو carbon attach ہوتا ہے اس کو آپ consider کرنا ہے is one first number carbon اس طرح نہیں یہ کہ آپ سے number شروع کر 1 2 3 نہیں نہیں ایو پی سی میں جو main chain آپ نہیں لیا اور اس کے ساتھ آپ اس کو لے سبسٹیٹوئنٹ ہے کون سا سبسٹیٹوئنٹ ہے ایتائیل سبسٹیٹوئنٹ ہے لیکن اس یہ جو ایتائیل ہے دو carbon چون کے اس میں ہے اس لیے میں نے ایتائیل بوڑ اور اس کے ساتھ ون پوزیشن پر ایک اور سبسٹیٹوئنٹ ہے ایتائیل سبسٹیٹوئنٹ آگیا ایک اور سبسٹیٹوئنٹ ہے تو وہ کون سا ہے میتائیل وہ کون سی پوزیشن پر ہے اس سبسٹیٹوئنٹ کے ون پوزیشن پر اس کا ہو جائے گا ون میتائیل ایتائیل سائکلو پروپین ون میتائیل ایتائیل سائکلو پروپین ون پوزیشن پر اس کے ساتھ کیا چیز ون یہ مین چین ہو گیا اس کے مین چین کے ساتھ ون پوزیشن پر ایک سبسٹیٹوئنٹ ہے پورے کا پورا اس سبسٹیٹوئنٹ کا نام ہے اس سبسٹیٹوئنٹ کا نام ہے اس کا پیرنٹ چین یہ ہو گیا تو اس میں دو کارون ہے تو ایتائیل ہو گیا دو کو ہم ایت بولتے ہیں اور اب یہ سبسٹیٹوئنٹ ہے تو ایتائیل بولیں گے سو ایت ایتائیل اور اس ایتائیل کے ساتھ ایک سبسٹیٹوئنٹ ہے جو ون پوزیشن پر ہیں تو ون میتائیل ایتائیل یہ کیا چیز ون میتائیل ایتائیل ہیں اور یہ کونسی پوزیشن پر اٹیج ہے ون پر تو کمپلیکس سبسٹیٹوئنٹ کو آپ نے اس طرح بریکٹ میں لکھنا ہے اب دیکھیں اس کو کس طرح کریں گے اس کو دیکھیں اگر میں numbering کرتا ہوں یہاں سے ون تو تری رنگ میرا جو ہے وہ مین چین ہوگا سو ون تو تری اس طرح numbering کر چلو ہو گیا تو ہمارے پاس ایک پوزیشن پر ایک سبسٹیٹوئنٹ آتا ہے جو ہے ایتائل اب دو کاربن ہے ون ٹو یہ کاربن یہ کاربن سمجھ میں آگئی بات یہ سی اچھ یہ پر دیکھیں یہ سی تری یہ سی تری تو پوزیشن پر کیا ہے میتائل ہے اور دوسرا تو ہو جائے گا چونکہ تین کاربن ہے اور سنگل باند ہے تو سائیکل پروپین ہو جائے گا اب دیکھیں یہ نمبرنگ ٹھیک رہے گی کہ نہیں تو ہمیں کہتی ہے کہ جب آپ نمبرنگ کرتے ہو تو وہاں سے نمبرنگ سٹارٹ کرے جہاں سے آپ کے پاس سب سی چی پاس آپ جاتے ہو کرتا ہوں تو بھی یہ لیسٹ ہے یہ سی نمبرنگ سٹارٹ کرتا ہوں یہ سی دیتا ہوں تو بھی لیسٹ ہے تو اب میں کیا کروں گا کہ فار اگزامپل اس کیس میں آپ کے پاس سب سی پوزیشن پر آ گئی وان کاما کون کون سی پوزیشن پر ایک سب سی آ آ گیا وان پوزیشن پر دوسرا سب سی سی پوزیشن پر دوسرا بھی two پر اب اگر اس نمبرنگ کو میں اس طرف سے کر لوں فار اگزامپل یہاں سے وان ٹو تری تو میرے پاس جو ایتائل سب سی پوزیشن پر آ جاتا ہے two پوزیشن پر اور جو دو پوزیشن پر ایک میرے پوزیشن پر دوسرا تو سب سی 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 نمبر کیا ہے 1 1 2 تو یہاں پر جو لویس سم رول ہے وہ آپ نے اپلی کرنا ہے پچھلی ویڈیو میں ہم نے ڈس کس کیا تھا جو بیس رول سی اس میں ہم نے کیا تھا کہ لویس سم رول کے مطابق ہمارے پاس یہ والی نمبر جو ہے یہ ٹیک ہوگی جبکہ یہ دوسری والی نمبر غلط ہوگی کیونکہ ان تینوں کو آپ جمع کرو آپ کے پاس 5 آتا ہے اور فرس پوائنٹ آپ دیکھیں تو یہ نمبر ٹیک ہے یہاں پر 1 اور 1 یہ چوٹا ہے اور یہ بڑا ہے تو ہمارے پاس جو نمبر ہوگی وہ یہ والی ٹیک ہوگی تو ہم لکھیں گے کہ 1 پوزیشن پر میتائل ہے اور 2 پوزیشن پر میتائل ہے تو ہمارا اس کمپاؤنڈ کا نام کیا ہو جائے گا اب لکھنا آپ نے ان کو الپا بیٹی کلی ہے یہ نمبر کلی ہے remember اکثر سنوینٹ اس میں غلطی کرتے ہیں کہ اس کو لکھتے بھی ہے نمبر دے کر نہیں نمبر کو آپ لکھنا نہیں سب چیز جو جب آپ لکھتے ہو تو ای پہلے آتا ہے اور ایم بعد میں آتا ہے یہ نمبر کی بات ہو رہی ہے تو لکھنا آپ پہلے آتا ہے اور پھر ون پوزیشن پر میتائل ہیں سو ون ون ڈائی میتائل ون ون ڈائی میتائل سائیکلو پروپین سمجھ جا رہی ہے آپ کو یا پھر یہ نیکس اگزیمپل کو دیکھیں دیس ون اب یہ بہت انٹرسٹنگ ہے دیکھیں یہ ہو جائے گا سی اس کے ساتھ اوپر کارون سی ایش تری ہے یہ پیر سی ایش تری ہے اور یہ نیچے سی ایش تری ہے اب اس کو میں چاہتا ہوں آپ اس کو خود سے تھوڑا سا ٹرائی کریں پھر میں آپ کو سال کرا لیتا ہوں خود سے اس پر کوشش کریں ویڈیو پاس کر کے اچھا ہو گیا اب دیکھیں اس کو اگر اس کو میں لیتا ہوں جس میں کارون ایٹم کی تعداد زیادہ ہو اس میں آپ نے اس کو وہ پیرنٹ کنسیڈر کرنا ہے اگر آپ نے کیا ہوگا تو آپ نے اس کو کنسیڈر کیا ہوگا وہ پیرنٹ جو غلط ہے کیوں غلط ہے دیکھیں چلو ایک مرتبہ میں اس کو پیرنٹ کنسیڈر ہی کر لیتا ہوں تو پیرنٹ اگر اس کو میں کنسیڈر کروں گا تو نمبر میں کس طرف سے کروں گا سو سو وان ٹو یا وان ٹو یا سو یا وان ٹو تو جو نمبر کے لیے میں آپ کو نمبر آف کارون ایٹمز کی بات کر رہا ہو وہ نمبر آف کارون ایٹمز وہ سٹریٹ چین میں آپ نے دیکھ نی ٹوٹل نمبر آف کارون ایٹم کو نہیں دیکھ نا کہ ٹوٹل نمبر اگر اس کو آپ کنسیڈر ہی کر لو پیرنٹ چین تو نمبر آپ کرتے ہو تو آپ کے پاس کارون ایٹم کی تعداد وہ اس سے کم آتی سمجھ میں آ رہی یہ بات تو اس کیس میں ہمارا پیرنٹ نام یہ ہی ہوگا 1 2 3 سو پروپین پروپ تین کارون ہے پیرنٹ نام یہ ہی ہوگا اور سائیکلک فارم میں ہے تو سائیکلو سائیکلو پروپین اب ون پوزیشن پر ایک سبسٹیٹوئنٹ ہے جو کمپلیکس سبسٹیٹوئنٹ ہے اب ایو پیسی ہمیں کہتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ مین چین کے ساتھ جو کارون اٹیج ہے اس کو آپ ون دے دیں اور پھر آپ ایو پیسی کے رول سبسٹیٹوئنٹ کے لئے اپلائی کر لیں اب اس کو میں ون دیتا ہوں اس طرف جاتا ہوں تو اس طرف جاتا ہوں تو بھی ون پوزیشن پر دو سی تری اور یہاں سے کوئی فرق نہیں ہے اس کے ریپلیکاز ہی بنیں گے تو یہ جو سبسٹیٹوئنٹ ہے اس کے مین چین میں کتنے کار بنا گئے دو تو اس کو میں کیا نام دوں گا یہ ایتائل ہیں لیکن اس ایتائل سبسٹیٹوئنٹ کے ساتھ ون پوزیشن پر کیا ہیں دو سی ایتائل ہے تو اس کو میں لکھوں گا ون ون ڈائی می ٹائل ون ون ڈائی می ٹائل ایتائل ہے ون ون ڈائی می ٹائل ایتائل اور یہ ون ون ڈائی می ٹائل یہ کون سی پوزیشن پر اٹیج ہے 1 پوزیشن پر اٹیج ہے جس کا نام ہے ون ون دائی می ٹائل ایتائل ون پوزیشن پر ایک سب چ porch quien ہے جس ک ون ون دائی می ٹائل ایتائل ? ڈائی می ٹائل ایتائل اور اس کو 브레이 چاہیے اس ون ون کو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں اکثر آپ کو لکھا گیا ہوگا پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بات بتائی تھی کہ یہاں پر یہ جو بریکٹس ہوتے ہی اس میں پرائم لکھا ہوتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے اگر نہ بھی دیا ہو تو وہ بھی ٹھیک ہے سمجھ میں آ رہی ہے لیکن اکثر آئیو پیسی میں یہاں پر ون پرائم اور ون پرائم تو یہ اس کا نام ہو گیا اچھا ان چیزوں کو آپ نوٹ کر لیں پھر دو چار اگزمپلز اور آپ کو کرا لیتے ہیں اگر ابھی دیکھیں یہاں پر ان اگزمپلز کو چلو جلدی جلدی اب دیکھیں یہاں پر ون ٹو تری فور فایف سکس دیپینٹلی یہ پیرنٹ چین ہوگا ون ٹو تری فور چونکہ جو سائٹ چین ہے اس میں کم ہے تو سائٹ چین میں کم ہے تو یہ ہمارا پیرنٹ چین ہو گا چلو نمبر دیتے ہیں ون ٹو تری فور فائف سکس یا ون ٹو three four five six جو بھی دے دیکھ کوئی مسئلہ نہیں ہے اب یہاں پر اس کا نام کیا ہوگا سائیکلو سائیکلو хή�� اب یہ جو سبسٹیٹوئنٹ ہے اس سبسٹیٹوئنٹ کو آپ دیکھیں یہاں پر ایک کاربن ہی یہاں پر کاربن ہے ہیڈروزن آپ لگانا چاہتے ہیں یہ لگا لئے چلو ایک بانڈ ایک بانڈ تین ہیڈروزن اس نے دو بانڈ بنائے تو ہیڈروزن اس نے تین بانڈ بنائے ایک ہائیڈروزن اس نے دو بنائے ہیں دو تو اب یہ جو سبسٹیٹوئنٹ ہے یہ پورے کا پورا دس is a complex سبسٹیٹوئنٹ جو ون پوزیشن پر اٹیج ہے تو ہم لکھیں گے یہاں پر کہ ون پوزیشن پر ایک سبسٹیٹوئنٹ اٹیج ہے جو کمپلیکس ہے اس کمپلیکس سبسٹیٹوئنٹ کا نام کیا ہے آئی ایو پی ایسی ہمیں کہتا ہے جو کاربن مین چین کے ساتھ اٹیج ہے اس کو آپ دے دے ون نمبر اور پھر آئی ایو پی ایسی رول فالو کرے تو یہاں پر ون یہ ہو جائے گا ٹو تو یہاں سے تو کمپلیکس سبسٹیٹوئنٹ ہے اس کے مین چین میں سبسٹیٹوئنٹ کے مین چین میں کتنے کاربن ہیں چار کاربن ہیں تو یہ ہو جائے گا بیوٹائل لیکن اس بیوٹائل کے پاس ٹو پوزیشن پر ایک میٹائل بھی اٹیج ہے سو ٹو ڈیش میٹائل بیوٹائل یہ ٹو میٹائل بیوٹائل جو سبسٹیٹوئنٹ ہے یہ کون سی پوزیشن پر اٹیج ہے ون پوزیشن پر سو اس کمپاؤنٹ کا نام کیا ہو جائے گا ون ٹو میٹائل بیوٹائل سائیکلو ہگزین سمجھ میں گئی بات اس طرح نیکسٹ ایکزیمپل کو دیکھیں اس کو اب دیکھیں سٹریٹ چین اور رنگ میں آپ نے کنسیڈر کرنا ہے اب اس میں دو رنگ ہے ون ٹو تری اس میں ون ٹو تری فور فائف سکس تو یہ ہمارا پیرنٹ نام جو ہے نام جو اس کا پڑے گا وہ یہی ہوگا مین چین یہی کنسیڈر ہوگا سمجھ میں آ رہی یہ بات سو نام رنگ کریں سبسٹیٹوئنٹ وہ پہلے نمبر پر آتا ہے ون ٹو تری فور فائف سکس سو اس کا نام ہوگا سائیکلو سائیکلو ہگزین چونکہ چیکاربن ہے تو ہگز سنگل بان ہے ان سائیکل فارم میں ہی سائیکلو ہگزین اب یہ جو کہانی ہے پوری کے پوری اس کو آپ نے کنسیڈر کیا ہے ایدہ سبسٹیٹوئنٹ اب یہ سبسٹیٹوئنٹ کونسی پوزیشن پر ہے یہ سبسٹیٹوئنٹ ہے ون پوزیشن پر تو کمپلیکس سبسٹیٹوئنٹ کو ہم بریکٹ میں ہی لکھتے ہیں اب اس سبسٹیٹوئنٹ کا نام کیا ہوگا اس سبسٹیٹوئنٹ کا نام نام کیا ہوگا سائیکلو سائیکلو پروپائل میتائل ون پوزیشن پر کیا چیز اٹیج ہے ون پوزیشن پر سائیکلو پروپائل ہیں اور چونکہ اس کے پاس ایک کاربن ہے تو ایک کاربن جب ہوتا ہے تو پیرنٹ نام ہم کیا لیتے ہیں چونکہ یہ سبسٹیٹوئنٹ ون پوزیشن پر ہے تو یہ پہلا کاربن کاربن ہے تو ایک کاربن کے لیے ہم کیا چیز کرتے ہیں ورلڈ روٹ ایک کاربن کے لیے یوز کرتے ہیں میت تو یہ سبسٹیٹوئنٹ ہے تو میتائل ہو گیا اس میتائل کے پاس سائیکلو پروپائل جو ہے یہ ایک سبسٹیٹوئنٹ سبسٹیٹوئنٹ کے اندر پر سبسٹیٹوئنٹ آگیا سمجھ میں آگیا اس کا نام ہو جائے گا ون سائیکلو پروپائل میتائل سائیکلو ہگزین اس چیز کو دیکھیں یہی ہمارا پیرنٹ چین ہوگا دیکھیں تو اس کی نمبرنگ کریں وان ٹو ٹری پور فائف سیکس ابھی باقی چیز جو ہے اس نمبر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بس آل لڑی لیکن یہ میں گننے کے لیے کر رہا ہوں کہ آپ کو پتا چلے کہ ٹوٹل کاربن کتنے ہیں تو اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے بس ون پوزیشن پر دو تین چار پانچے آپ اس وقت لکھتے ہو جب کوئی دوسرا سبسٹیٹوئنٹ تیسرا ہو تو اس کے پوزیشن کو مینشن کرنے کے لیے صرف لکھتے ہو یہاں پر یہ ون ہی ہوگا اب ون پوزیشن پر یہ چے کاربن ہے تو اس کا نام ہو جائے گا سائیکلو ہگزین اب ون پوزیشن پر ایک سبسٹیٹوئنٹ اٹیج ہے یہ پورے کا پورا سبسٹیٹوئنٹ ہے اب اس سبسٹیٹوئنٹ کو آپ دیکھیں یہ کون سا سبسٹیٹوئنٹ ہے Если سبسٹیٹوئنٹ ہے ایک کاربن ہوگا تو uyوپس diss کہتا ہے جو کاربن ہے مینشن کے ساتھ اٹیج ہے اس کو ون کنسڈر کریں اور کاربن تو ہی ہی نہیں اس کا پیرنٹ نام جے وہ کیا ہو جائے گا اس کا پیرنٹ نام ہو جائے گا میتاہلohl ایک چونکہ ون کاربن ہے showcase here for this one کاربنس کے ساتھ ون پوزیشن پر کلورین ہے one position پر کلورین ہے تو اس کا نام کیا ہو جائے گا ون 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 ٹرائی کلورو ون 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 ٹرائی کلورو میتائل سائیکلو ہگزین اور یہ کون سے پوزیشن پر ہے ون پوزیشن پر ہے اب اگر یہ سارے ون آپ نہ بھی لکھیں تو ابھی اس کا نام ٹھیک ہے کیونکہ ون پوزیشن کو منشن کرنا ضروری نہیں ہے آلیڈی انڈسٹوڈ ہوتا ہے کہ یہ ون پوزیشن پر ہے لیکن اگر آپ لکھتے ہو آپ کو کوئی غلط نہیں کرتا اور اس کے اوپر اگر آپ پرائم لکھنا چاہتے ہیں بریکٹ کے اوپر جو بریکٹ کے اندر جو نمبر ہے تو ابھی ٹھیک ہے سو ون پوزیشن پر ون ون ٹرائی کلورو میتائل ہے اور سائیکلو ہگزین ہے اب کلورین جو ہے آئی ان کو اس کا سب��ا سچیٹیک ٹوئنڈ ہے سو بس بات ختم آئی ان کو اس کا سمچنل گروپ ہے سامج میں آ رہی ہے بات چیز میں تو اس کو آپ نے فنکشنل گروپ کانسیڈر نہیں کرنا اچھا نیکسٹ کو دیکھیں یہ بہت انٹرسٹنگ ہے یہاں پر دیکھیں اب definitely سائٹ چین میں تو ایک ایک کارون ہے تو اس کو میں نہیں لے سکتا یہ ہمارا ہوگا this will be our parent تو کتنے کارون ہیں تو اس کا نام کیا پل جائے گا اس کا نام پل جائے گا سائیکلو ہگزین اس کا نام ہوگا its name will be سائیکلو ہگزین اب دیکھیں اگر میں یہاں سے نامرنگ کرتا ہوں تو یہ دو پوزیشن لیتا ہے یہاں سے نامرنگ کرتا ہوں تو یہ ون پوزیشن لیتا ہے for example میں یہاں سے نامرنگ کروں تو یہ دو لے گا اگر میں یہاں سے لوں تو یہ دو لے گا اب مسئلہ کیا ہے اس میں یہ کیا چیزیں this is this is میتائل یہ میتائل ہے کیونکہ یہ تو سبسیٹوینٹ ہے تو یہ اس کو ہم میتائل کہتے ہیں اس میتائل کے پاس برومین ہے برومین تو اس کا جو نام ہوگا یہ برومو میتائل ہوگا اسی طرح اس کا جو نام ہوگا وہ کلورو میتائل ہوگا یہ کیا ہوگا this is one برومو میتائل اور یہ کیا چیز ہے two کلورو میتائل sorry کلورو میتائل تو اگر میں اس کے نام کو اس طرح لکھوں کہ one 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 position پر کیا چیز ہے one position پر substituent ہے کیا one position پر substituent ہے کیا برومو میتائل اور two position پر substituent ہے کیا کلورو میتائل اس کو میں یہاں پر لکھتا ہوں کلورو میتائل تو اس کا نام کیا ہو جائے گا one برومو میتائل two کلورو میتائل سائیکلو ہگزین لیکن اس طرح بھی ہو سکتا ہے اس کو میں one دے دوں اور اس کو میں two دے دوں تو یہ کیا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا two برومو میتائل one کلورو میتائل سائیکلو ہگزین برومو کو پھر بھی پہلے لکھنا ہے کیونکہ وہ alphabetical order میں پہلے آتا ہے تو کون سا نام ٹھیک ہوگا اب یہ آپ دیکھیں کون سا نام ٹھیک ہوگا definitely this one will be right one برومو میتائل two کلورو میتائل سائیکلو ہگزین یہ نام ٹھیک ہوگا کیونکہ یہاں سے اگر میں numbering کرتا ہوں substituent آتا ہے one position پر اور two position پر یہاں سے میں numbering کرتا ہوں تو substituent آتا ہے one position پر اور two position پر جب numbering میں آپ کے پاس try ہو جائے یہ rule ہم نے پڑھا اس سے پہلے numbering میں آپ کے پاس try ہو جائے تو پھر numbering کو بھی آپ نے alphabetical کرنا ہے تو alphabetical میں جو best numbering ہوگی وہ one برومو ہوگا کیونکہ b پہلے آتا ہے اور c جو ہے وہ بعد میں آتا ہے تریسو جاسے one برومو میتائل two کلورو میتائل سائیکلو ہگزین this one will be right اچھا اب اس کو کر لے یہ بہت انٹرسٹنگ ہے میں چاہتا ہوں ایک مردہ آپ اس کو خود کر لے پھر میں کرتا ہوں چلو ویڈیو پاس کر کے اوکی ہو گیا اچھا دیکھیں اگر میں numbering کرتا ہوں یہاں سے one two three یا پھر میں numbering کرتا ہوں یہاں سے one لیتا ہوں اس کو میں two لیتا ہوں تو یہ three ہوگا تو میرے پاس سبچیٹمنٹ کون کون سے number پر آگئے one two اور three پر اگر اس کو میں چلو ایک تو یہ case ہو گیا دوسرا اگر میں اس کو one دیتا ہوں اس کو پھر two دوں گا اس کو three دوں گا اور یہ four ہو جائے گا تو یہاں پر میرے پاس کیا ہو جائے گا اگر یہاں سے میں numbering کروں so one two three four so one three four آ جائے گا پہلے case میں one three four اور یہاں سے one two four one two four تو appropriate numbering جو ہی یہ والی ہوگی یہ والی this one this one one two four کیونکہ یہاں پر دیکھیں first point of difference یہاں پر one one برابر ہے two جو ہے وہ کم ہے three سے تو آپ نے اس numbering کو فالو کرنا ہے آگے نہیں دیکھنا بس first point of difference پر کے پہلے وہ کہاں پر difference آیا تو یہاں سے difference آ جاتا ہے سمجھ میں آگئی بات تو two one two four یہ numbering آپ کے پاس ٹھیک ہوگی اب نام جو آپ دیتے ہو جو سبسیٹون کے نام لکھتے ہوں definitely اس کو آپ نے alphabetical لکھنا ہے اب chi ہے total تو ہو جائے سائیکلو ہیکزین اور برومین ہے آئیوڈین ہے اور کلورین ہے تو پہلے بی آتا ہے تو یہ ہو جائے گا four برومو four برومو اور پیر ون کلورو سی اس کے بعد آتا ہے اور اس کے بعد two آئیوڈو two آئیوڈو سائیکلو ہیکزین four برومو one کلورو two آئیوڈو سائیکلو ہیکزین this one اس کو دیکھیں اگر اس کو میں numbering کرتا ہوں تو اس کی ٹیک نام رنگ جو ہے وہ یہاں سے ہوگی one two three four کیوں کیونکہ اگر میں یہاں سے numbering کرتا ہوں تو یہ CH3 ہے یہ CH3 ہے یہ CH2 CH3 یہ ital ہے یہ بھی ital ہے یہ بھی ital ہے تو یہاں سے اگر میں numbering کرتا ہوں تو میرے پاس one position پر ایک substituent ہے دوسرا position بھی دوسرا بھی one position پر ہے پھر دو پر ہے پھر تین پر ہے اور پھر چار پر ہے لیکن اگر میں یہاں سے numbering کرتا ہوں تو ایک position پر ایک substituent ہے دو position پر ہے اور پھر دو پر ہے تو آپ یہاں سے یہ trick یاد کر لیں کہ جب بھی آپ کے پاس cycle number جو وہ come آئے گا یہاں پر دیکھ یہ one one two three four سمجھ میں آگی اس کو نام دے دیں یہ کیا ہے one two three four so cycle cycle butane ہے پہلے آپ نے substituent لکھنا ہے یہ کون سا substituent ہے یہ ital ہے یہ بھی ital ہے یہ ital ہے سمجھ میں آ رہی ہے اور یہ three four اور پھر tri ital تین ital اور پھر اس کے بعد کیا ہیں اس کے بعد dash one 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 position पर dimethyl cycle butane اب یہاں پر space نہیں ہے یہ اس کے بعد 234 tri ital one one dimethyl cyclo butane two three four tri ital one one dimethyl cyclo butane یہ اس کو آپ کر لے یہ ہو گیا one یہ ہو گیا two one یہ پر کیوں لے کہ یہ سے one two نہیں گیا اب یہ آپ کو سمجھ آیا یہ سے one two کیوں نہیں گیا کہ اس کو میں one two لکھ لوں اس کو one اور two تو اس کو اگر میں one two لکھتا ہوں تو اس numbering کے مطابق substitute ایک one position پر ہے دوسرا two position پر ہے اور تیسرا بھی two position پر ہے اس red والے numbering یہ one position پر ایک substitute dوسرا بھی one پر ہے اور تیسرا two تو یہ والی numbering ٹھیک ہو جائے گی تو دو position پر اس کے پاس کیا ہے so two ethyl one one dime ethyl cyclo hexane تو یہ کچھ examples تھے جو cyclo alkenes ہے کہ اس کی naming ہم کس طرح کرتے ہیں انشاءاللہ next ویڈیو میں ہم discuss کریں کہ alken alkenes اور اس کے ساتھ اور آپ کوئی بھی سجیشن ہو کوئی بھی آپ کی آرگینک کیمرسری ہم نے شروع کی ہے تو اس حوالے سے آپ کی امپرومنٹ کے حوالے سے تو کانلی ہمیں کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے تینک یو بیری مچ